ہمارے سولر سسٹم کا جن لگ بگ پانچ سو کروڑ ورش پہلے ہوا تھا اور تب ہی سے اس پرتفی پر ارجا کا مکھی سروت سوریہ ہی رہا ہے اگر ہم اپنی بھارتیہ سنسکرتی کی اور دیکھیں تو ہمارے سب سے پراشین گرنٹ ریگویرد میں بھگوان سوریہ کو مطر کے نام سے سمبودیت کیا گیا ہے ہم جب بھی سوریہ نمشکار بھی کرتے ہیں اس سمائے بھی ہم سب سے پہلا مطر بولتے ہیں اوم مطرائے نما جب ہم اپنے پراشین گرنٹ رامائنٹ میں دیکھتے ہیں تو بھگوان سری رام نے بھی راوان سے یدھ کرنے سے پور بھگوان سوریہ کو پرسند کرنے کے لیے آدیتی ردے ستر اترم کا پاٹ کیا تھا انہوں نے اکتیش سلوک والے اس مہامنطر کا اچارن کر کے بھگوان سوریہ دیو کا آشیرواد پرابت کیا تھا اور تب ہی ان کو وہ ارجہ پرابت ہوئی جس کے مادیم سے انہوں نے راوان کے ساتھ یدھ کر کے ویجائی پرابت کی آج بھی جب ہم صغیرے اٹھ کر پراتیسمنٹ کرتے ہیں تو بھگوان سوریہ کا یہ ہم منتر اچاریت کرتے ہیں جپا کسوم سنکاشم کاشی پیم مہادیتیم تموری سر پاپگنم پرانتوس می دیوہ کرم سن سے ملنے والی انرڈی کو ہم سولر انرڈی کہتے ہیں جب ہم سن سے انرڈی کی بات کرتے ہیں تو سن سے ہمیں دو ڈیفرنٹ طرح کی انرڈیز ملتی ہیں سن سے ایک تو ہمیں ملتی ہے لائٹ اور وہ لائٹ صغیرے سے شام تک الگ الگ انسٹنٹ پر الگ الگ برائٹنیس الگ الگ انٹینسٹی کے لیول میں ملتی ہے جب ہم سن کی لائٹ کو سمیکنڈکٹر سولر سیل کا یوز کر کے انسٹنٹ الیکٹریسٹی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اسے ہم سولر فوٹوولٹیک ایفیٹ کرتے ہیں یا اس طرح سے ملنے والی انرڈی کو ہم سولر پی وی انرڈی سولر فوٹوولٹیک انرڈی بولتے ہیں یہ برانچ الیکٹریکل یا الیکٹرونکس انجینئرنگ کی مانی جاتی ہے سن سے دوسری ہمیں ہی انرڈی ملتی ہے وہ ملتی ہے ہیٹ جب ہم سن کی ہیٹ کو کنسنٹریٹ کر کے الگ الگ طریقوں سے یا تو فوکس کر کے یا کنسنٹریٹ کر کے یا بلیک بوڑی پرنسپل یوز کر کے اگر ہم اسے کھانا بنانے کے یا ہیٹنگ کے یوز میں لیتے ہیں یا سٹیم جنریشن کے یوز میں لیتے ہیں تو وہ ایک تھرمل انجینئرنگ یا میکنینکل انجینئرنگ کا پارٹ ہوتا ہے اور اسے ہم سولر تھرمل انرڈی کہتے ہیں اس طرح سے ہمیں دو ڈسٹنکٹ انرڈی سن سے ملتی ہے ایک الیکٹریکل انرڈی جو کہ ہم لائٹ کو الیکٹرسٹی میں کنورٹ کرتے ہیں دوسری ہیٹ انرڈی جو کہ ہم ہیٹ کو کنسنٹریٹ کر کے جب ہم سن لائٹ کو الیکٹرسٹی میں کنورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کی اس ٹیکنولوجی کا جنم کب سے ہوا سن 1839 میں ایک فرنس سائنٹسٹ ہوئے تھے بیکریل کے نام سے انہوں نے سب سے پہلے سولر فوٹو والٹیک ایفیکٹ کی خوش کی تھی انہوں نے دیکھا کی کچھ مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جو کی لائٹ میں ایکسپوز کرتے ہی الیکٹرسٹی پروڈیوز کرتے ہیں اُس پربھاو کو یا اُس ایفیکٹ کو سولر فوٹو والٹیک ایفیکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے لگ بگ پچاس سال بعد تک اس پر کوئی وشیش کام نہیں ہو اس کے پچاس سال بعد بھی ایک دوسرے سائنٹسٹ ہوئے تھے جنہوں نے کچھ اور فردر ریسرچ کر رہی ہے اس ٹوپک کے اوپر لیکن یہ نیکس سینچوری میں ہی جا کے بہت ہی لو ایفیشنسی والے سولر سیل نائنٹین ٹونٹیز میں کچھ الگ سائنٹسٹ لوگوں نے ڈیولپ کیے لیکن لگ بگ چھ پرسنٹ ایفیشنسی والا پہلا سولر سیل نائنٹین ففٹی سری میں جا کر بیل لیبوریٹریز کے تین سائنٹسٹ نے مل کے بنایا تھا اس کے بعد جو نائنٹین ففٹیز سے سکسٹیز تک جو بھی سولر سیل ڈیولپ کیے گئے ان کا مین یوز سپیس ریسرچ میں اور سیٹلائٹس میں کیا جانے لگا نائنٹین سکسٹین اور سیونٹیز کے ہیئرز میں کچھ اور ایفیشنسی بڑھی اور ان ہیئرز میں جا کے سولر سیلز کو رتھویک کی بھی اپیوگ میں لانے لگا جس کو ہم ٹیرسٹریل یوز آف سولر انرجی بولتے ہیں اور فردر ایفیشنسی جو کی ٹونٹی پرسنٹ کی رینج میں نائنٹین ایٹیز میں اچیو کر لی گئی اور اس کے بعد سے سولر سیل اور سولر موڈیول کا وہ روپ سامنے آیا اور وہ سارے کے سارے اپلیکیشنز بننے شروعے جو کی آج ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں آج انوارمنٹ میں جتنا بھی پولیوشن ہو رہا ہے اگر ہم اس کے ریزنز کو دیکھیں تو سب سے بڑا جو کانٹیبیوشن اس میں ہو رہا ہے انوارمنٹل پولیوشن میں وہ انرجی اور انرجی سورسز کی وجہ سے انرجی سورسز دیکھیں ہم لوگ جو بھی انرجی یوز کر رہے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے اٹیویٹیز میں وہ یا تو تو فوسیل فیول بیس لے رہے ہیں یا پھر کوئی دوسرے پولیوٹنگ سورس لے رہے ہیں فر اگزامپل جب ہم ہیٹ یوز کرتے ہیں تو ہیٹ فوسیل فیول بیس ہو سکتی ہے گیس ہو سکتی ہے کول ہو سکتے ہیں یا ادھر پیٹرولیم پروڈکٹ ہو سکتے ہیں اور جب ہم الیکٹرسیٹی یوز کرتے ہیں تو اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے تھرمل پاور پلانٹ اگر ہم اگزامپل کے طور پہ لیں تو تھرمل پاور پلانٹ بھی فوسیل فیول لائک کول لائک پیٹرولیم لائک ادھر پیٹرولیم پروڈکٹس ڈیجیل جنڈریٹرز اس سرے کے سورسز سے ہم پروڈیوز کرتے ہیں ان سارے اینرڈی سورسز میں ہم لوگ انوارمنٹ کو بہت زیادہ نقصام پہنچاتے ہیں جی ایجی گیسز پروڈیوز کرتے ہیں جو کی گلوبل وارمنگ میں بڑھوسری کر رہی ہیں یہ گرین ہاؤس گیسز جیادہ تر فوسیل فیول سے پروڈیوز ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے انوارمنٹل پروڈیوشن بڑھ رہا ہے انہی کی وجہ سے واتر پولیوشن بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ کئی ایفلوینٹس ہم جانے ان جانے میں پانی میں مکس کر دیتے ہیں تیسرا سورس نوائز پولیوشن جب یہ ڈیجیل جنڈریٹر اور اس طرح کی مشینریز چلیں گی تو نوائز پروڈیوشن بھی بہت زیادہ ہوگا آپ دیکھیں ڈیزل لوکوموٹیو جب چلتے ہیں کتنا زیادہ شور ان سے ہوتا ہے اٹموسفیر کے اندر جو کی پولیوشن کا کاؤز کرتا ہے جو گاڑیاں چلتی ہیں بڑے بڑے ٹرکس چلتے ہیں یہ سب ساؤنڈ بولیوشن کرتے ہیں تو اب ہمیں ریکپائرمنٹ آتی ہے کی اینرڈی سورس اینرڈی بھی پروڈیوش کرے اور کلین بھی ہو وہ آتاورن کو بھی دوشیت نہ کرے تب ہمارا دیان سولر اینرڈی کی طرف جاتا ہے اور سولر اینرڈی کو ہم ایک کلین اینرڈی کی طرح کیسے یوز کر سکتے ہیں پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کیا سولر اینرڈی واسطوں میں کلین اینرڈی ہو سولر اینرڈی میں جو ہم فیول یوز کرتے ہیں وہ سن لائٹ سن لائٹ کلین ہے یہ سب کو پتا ہے اس میں سن لائٹ برن ہو کے کوئی گیسیس پروڈیوش نہیں کرتی ہے یہ سیدھا سیدھا سیمیکنڈکٹر کی چپ پہ گرتی ہے اور سیمیکنڈکٹر کی چپ کو ایکسپوز ہوتے ہی تورنت الیکٹرسٹی پروڈیوش کر دیتی ہے جو کی ڈی سی کی فارم میں ملتی ہے اور ورلڈ کی پیوریس ڈی سی ہوتی ہے یہ ڈی سی اینرڈی ہم سیدھے سیدھے یوز کر سکتے ہیں یا بیٹریز میں ڈال سکتے ہیں اسٹوڑ کرنے کے لئے کیونکہ سولر اینرڈی سیرف دن میں پروڈیوش ہوتی ہے اور جو اس کا اپیوگ ہوتا ہے وہ ٹونٹی فور آرز میں کبھی بھی ہو سکتا ہے تو اس پرکار سولر اینرڈی کو ہم پروڈیوش جب کرتے ہیں تو کوئی انوائرمنٹل پولیوشن نہیں ہوتا سولر اینرڈی کو پروڈیوش کرنے کے لئے کوئی موووین پارٹس نہیں ہوتے ہیں کوئی شور مچانے والے مشینریز یوز نہیں ہوتی ہے تو نوائز پولیوشن بھی سولر اینرڈی سے نہیں ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انوائرمنٹ فرنڈلی اور ایک گرین اینرڈی کا سورس ہے اب ہمارے پاس کئی طرح کے انرڈی سورسز آویلیبل ہیں لیکن ہر سورس کی اپنی کچھ لیمیٹیشن سے فور اگزامپل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈرو پاور ایک کلین اینرڈی کا سورس ہے اس کو رنیوبل میں بھی مانا جانے لگا ہے آج کل لیکن ہائیڈرو پاور کی سب سے بڑی لیمیٹیشن یہ ہے کہ ہائیڈرو پاور سب جگہ پروڈیوش نہیں کی جا سکتی یہ سیزنل بھی ہوتی ہے کسی سیزن میں پانی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کسی سیزن میں پانی کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے اور کول کنٹریز میں کول ونٹرز کے دنوں میں پانی جم بھی جاتا ہے تو ان دنوں میں اس کو پروڈیوش کیا بھی نہیں جا سکتا تو یہ سب سے بڑی لیمیٹیشن ہمارے وارٹر کی ہے جسے ایک طرح سے کلین اینرڈی کا سورس مانا گیا ہے لیکن اس کی یہ کچھ لیمیٹیشن سے دوسری بات وارٹر سے اگر ہم ہائیڈرو انرڈی پروڈیوش بھی کرتے ہیں تو اس کو ٹرانس میٹ کرنے میں ٹرانس میشن لوسیس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت سارے ایفیشنسی لوسیس اور یہ ہیٹنگ لوسیس وائرنگ کے اندر اور لانگ ڈسٹنس ٹرانس میشن کے اندر ہم لوگوں کو لوس کرنے پڑتے ہیں دوسرے انرڈی سورس کی بات کرتے ہیں فوسیل فیول پولیوٹنگ سورس ہے فوسیل فیول کی سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ ان کا جو بھی فیول ہے وہ ارث کے اندر بہت ہی لیمیٹیڈ سٹوکز میں ہیں اگلے پچاس سال کے اندر اندر جمین کے اندر سے سارے فوسیل فیول ختم ہو جانے والے ہیں نہ کوئلہ بچے گا نہ پیٹرولیوم بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا یہ سب سے بڑی لیمیٹیشن ہے apart from there being پولیٹنگ سورس تیسری بات نیوکلیر انرڈی کی کریں نیوکلیر انرڈی کے اندر بھی جو فیول ہے وہ لیمیٹیڈ میں ہیں اور نیوکلیر انرڈی کے after effect سب کو پتا ہے اس میں ریڈیشن کا خطرہ برابر بنا رہتا ہے اور اس کے ساتھ technological complexities بہت زیادہ ہیں اس کی handling بہت رسکی ہے اس طرح سے اگر ہم دوسرے انرڈی سورس کے ساتھ ہم سولر انرڈی کو compare کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ سولر انرڈی clean انرڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں اس کی requirement ہے وہاں اس کو produce کیا جا سکتا ہے اس کو آپ گھر کی چھت پر produce کر سکتے ہیں اس کو آپ پہاڑی کی چوٹی پر produce کر سکتے ہیں اور اس کو روڑ کے بیچ میں چورائے پر produce کر سکتے ہیں کیبلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لمبی لمبی تاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے transmission losses نہیں ہوتے ہیں اور جتنی ضرورت ہو اتنی ہی پیدا کر سکتے ہیں اور بہت ہی economically produce کر سکتے ہیں تو یہ ہے سب سے بڑا advantage ایک environment friendly technology کی ہونے کے ساتھ ساتھ solar کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جہاں پہ اس کی آوشکتہ ہے وہاں پہ produce کر سکتے ہیں اس کو بس کی چھت پہ produce کر سکتے ہیں کار کی چھت پہ produce کر سکتے ہیں چلتے ہوئے vehicle کی چھت پہ produce کر سکتے ہیں اور اس کی جہاں requirement ہو اور جتنی requirement ہو اس طرح سے اس کو produce کیا جا سکتا ہے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سولر چارجنگ کرتے ہیں تو سولر کی ہیٹ یوسفول ہوتی ہے یہ موسکنسپشن ہے اور اس میں میں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ سولر چارجنگ یا سن سے جب بھی ہم electricity produce کرتے ہیں تو سن کی light کو ہم electricity میں convert کرتے ہیں جب سن کی light سولر سیل کے اوپر گرے گی وہ سولر سیل جو کی semiconductor کا بنا ہے اس سولر سیل کے اوپر گرتے ہی وہ ترنت ایک voltage produce کرے گی اور جب ہم اس voltage کو کسی بھی electrical circuit میں لگائیں گے تو current flow ہونی شروع ہو جائے گی یہاں conversion light کا electricity میں ہو رہا ہے جب ہم ہیٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہیٹ بڑھتی جائے گی ambient temperature بڑھتا جائے گا تو سمی کنڈکٹر جو voltage produce کرتا ہے اس کی voltage میں کمی آتی چلی جائے گی تو اس لیے جب سولر سیل کام کرتا ہے جیسے جیسے light بڑھے گی تو اس کی current بڑھے گی لیکن جیسے جیسے temperature بڑھے گا تو اس کی voltage کم ہوگی اس طرح سے اگر ہم quantify اس کو کرنا چاہیں گے تو ایک ڈگری سیلسیس اگر تابمان بڑھتا ہے سولر سیل کا تو یہ سمجھئے کی 0.4% power down ہوتا ہے سولر سیل کا یہ ایک quantification ہے جیسے جیسے اگر ہم 10% temperature بڑھا دیں گے سولر سیل کا تو لگ بگ 4% power output کم ہو جائے گا اس لئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کی global warming ہونے سے یا ambient temperature rise ہونے سے سولر سیل سے اتمن پاور کو بڑھا ملے گا وہ بلکل گلت سوچتے ہیں ہر ڈگری ہمارے سولر سیل کا آؤٹپوٹ 0.4% پر ڈگری سیلسیس کے حساب سے کم کر دیں جب ہم نے 1980s میں سب سے پہلے سولر موڈیول اور سولر سیل سیلز یوز کرنا شروع کیا تو ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم دھوپ میں موڈیول کو رکھیں گے تو وہ توراں الیکٹری سیٹی پروڈیوز کرے گا لیکن اس الیکٹری سیٹی کی اگر ہمیں آوشیقتہ رات میں ہوئی تو ہمارے کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ جب تک دھوپ ہے تب تک ہم جو الیکٹری سیٹی پروڈیوز ہو رہی ہے اس کو ہم بیٹری میں سٹور کر لیں تاکہ جب اس کی رات میں ضرورت پڑے گی تو رات میں یوز کریں گے دن میں پروڈیوز کریں گے تو شروعات کے سارے سولر موڈیوز جو بھی بنتے تھے ان کا ادیش ہی ہوتا تھا کہ ان سے بیٹری چارج کرنی ہے اور جب بیٹری چارج کرنی ہوتی ہے تو لیڈ ایسیڈ بیٹری کو ہم چارج کرتے تھے اور لیڈ ایسیڈ جو بیٹریز ہیں وہ جنرلی بارہ وولٹ کی آتی ہیں اور بارہ وولٹ کی جو بیٹریز ہیں ان کو چارج کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے شروعات کے جتنے سولر موڈیوز آپ دیکھتے ہیں ان میں چھتیس سیل ملیں گے تو جو بھی چھتیس سیریز میں لگے ہوئے موڈیوز آپ دیکھتے ہیں سولر موڈیوز ان کا ایک ہی پروس ہوتا تھا کہ ان کو ڈائریکٹلی بیٹری کا کروس لگاؤ اور بیٹری چارج ہو جاتی تو شروعات میں ہم لوگوں نے یا اس کے ملٹیپلس میں بیٹری کو سیدھا سیدھا چارج کر سکیں اس طرح سے ہم لوگ جب کسی بھی ایکیپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کو سولر سے چلانا ہے تو بیسیکلی ہم اس کو سولر سے نہیں چلا رہے ہیں ہم اس کو بیٹری سے چلا رہے ہیں اور اس بیٹری کو سولر موڈیوز لگا کے چارج کر دیتے ہیں آج ہم بیٹری کو چارج کرنے کے علاوہ سولر موڈیول کو ڈائریکلی ہمارے جو کنونشنل الیکٹریسٹی گھر میں آ رہی ہے جو ہمارے ڈسٹیبیوشن سسٹم سے آ رہی ہے جو ہمارے الیکٹریسٹی دیپارٹمنٹ جو ہمیں ایسی الیکٹریسٹی دے رہا ہے اس کے ساتھ سنکرنائز کر دیتے ہیں اگر ہم سولر موڈیول کے ساتھ بینا بیٹری لگا ایک انورٹر اس طرح کا لگا دیں جو سیدھے سیدھے وہ جو ہمارے الیکٹریسٹی ہمارے گھر میں آ رہی ہے اس کے ساتھ سنکرنائز کر دیں تو اس طرح سے سولر اینرڈی کو ہم دو طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ایک تو اس کے بیٹری چارج کر کے اور بیٹری کے مادیم سے سارے ایکوپمنٹ چلائیں دوسرا ہم اس کو ہمارے گھر کی الیکٹریسٹی میٹر کے ساتھ سنکرنائز کر دیں اور جو گھر کی الیکٹریسٹی کی ریکوارمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم مرج کر دیں اب کئی لوگ یہ کوششن پوچھتے ہیں کی سولر اینرڈی سے ہم کیا گھر کے بڑے بڑے اپلائنس چلا سکتے ہیں کی نہیں تو گھر کے اندر ہمارے ائر کنڈیشنر بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر واشنگ مشین ہوتی ہے گھر کے اندر ریفریجریٹر ٹیلی ویزن اور اس طرح کے کئی طرح کے ایکپمنٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت ادھک ماطرہ میں پاور لیتے ہیں تو جب اس طرح کے ایکپمنٹ ہمارے پاس ہیں تو ہم اس سولر موڈیول جب جب دوپ آتی ہے تب اس دوپ کو سیدھ الیکٹرسیٹی میں کنورٹ کر کے اور ہمارے مینز میٹر میں سنکرونیز کر دیتا ہے تو اس طرح سے مان لو ہماری بیس یونیٹ کی روز کی تو بیس یونیٹ میں مان لو پانچ یونیٹ سولر موڈیول سے چاہتے ہیں تو باقی بچی بی پاندرہ وہ ہمارے الیکٹرسیٹی ڈیپارٹمنٹ کی الیکٹرسیٹی یوز کر لے گا تو اس کے لیے ہمیں سولر سسٹم کے بڑے بڑے سولر سسٹم اور بڑے بڑے انورٹرز اور بڑے بیٹری بینک کی ضرورت نہیں ہے ہم سولر موڈیول کو سیدھے سیدھے آج کل سنکھرون آئیزنگ انورٹر لگا کے گریٹ کنیکٹڈ انورٹر لگا کے اس پاور کو سیدھے ہمارے میٹر میں گھر کی بجلی میں سنکھرون آئیز کروا دیتے تو جب ہم آج ہماری سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم ہر گھر میں الیکٹرسیٹی پروڈیوز کرتے ہیں تو اگر ایک کروڑ سسٹم لگے ہوں گے تو ایک کروڑ یونٹ ہماری ایک ساتھ پروڈیوز ہوگی اس طرح سے ہمارے کو ڈیپینڈنس جو ہوگی کنونویشنل فیول پہ فوسیل فیول پہ وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور ہم کلین انرجی یا رنیویو ہمارے دیش میں گریڈ پیریٹی اچیو کر لی گئی اس کا مطلب یہ ہے جو نیشنل گریڈ میں جس ریٹ سے ہمیں الیکٹری سٹی پروڈیوز ہوتی ہے اور جس ریٹ میں ہم اپنے کنزیومر کو دے پاتے ہیں تو ہم سولر سے پروڈیوز کر کے الیکٹری سٹی دے پا رہے ہیں تو وہ گریڈ پیریٹی چونکہ ہم آچیو کر چکے ہیں تو یہ بھی ایک میتھ ہے کہ سولر انرجی کوسلی ہوتی ہے کیونکہ آج یہ کنویشنل الیکٹرسیٹی کے اٹھ پار آ چکی ہے ہم لوگ لگ بگ بچھلے چالیس ورشوں سے سولر سسٹم میں جو بیٹریز کر رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایفیشنٹ اور سب سے زیادہ ریلائیبل بیٹریز لیڈ ایسیڈ بیٹریز رہتی ہیں اور میں آپ کی جانکاری کے لیے باتانا چاہتا ہوں کی جو سب سے اچھی ایفیشنسی اور اچھے میچ والی جو بیٹریز ہوتی سولر سسٹم کے لیے وہ ٹیوبلر پوزیٹیو پلیٹ بیٹریز ہوتی ہیں لیڈ ایسیڈ بیٹریز اگر ٹیوبلر پوزیٹیو پلیٹ کے ساتھ چاہے وہ فلڈیڈ بیٹری ہو چاہے جیل بیٹری ہو دونوں بہت اچھا پرفرم کرتی ہے اور اگر ان کو اچھا مینٹین کیا جائے تو پانچ آٹھ تک سالوں میں وہ اچھی سرویس دیں گی آپ کو اور پانچ سے آٹھ سال ان کی لائف رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک کی میتھ ہے کی کیا ہم کلین انرجی کے ساتھ بیٹری کو یوز کر کے اور اس کی کلین انرجی والی پروپرٹی مینٹین کر رکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب میرا بھی یہ جائے گا کہ ہم بیٹری کے ساتھ بھی سٹور کر کے سولر انرجی کو کلین انرجی کی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے میں دو تین آپ کو ٹپس دینا چاہوں گا سب سے پہلی بات اگر بیٹری نیشنل یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے بنی ہوئی ہے اور بیٹری چارجر جو سولر چارج کنٹرولر ہے اور سولر منز چارجر ہے اگر وہ بھی نیشنل سٹینڈرڈ یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فولو کرتے ہیں تو ایسی بیٹری میں اوور ہیٹنگ کے کیسیز نہیں ہوں گے اور اوور ہیٹنگ کے ساتھ ساتھ جو بیٹری کا جو الیکٹرولائٹ لوز ہوتا ہے اور الیکٹرولائٹ لوز جو ہائیڈروجن اور اوکسیجن میں جو سپلٹ ہوتی ہمارے وارٹر ویپر وہ کیسیز نہیں کے برابر ہوں گے تو بیٹری کے ساتھ اگر اچھی کوالیٹی کے چارج کنٹرولر لگا جا رہے ہیں اور اچھی کوالیٹی کی بیٹری یوز کی جا رہی ہے تو اس طرح کا انورمنٹل پولیشن ہونے کا اور لیپس ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹری کی لائف پوری ہو جاتی ہے تو بیٹری منیوفیکچرر یا ڈیسٹریبیوٹر آپ کو یہ فیسیلیٹی دیتے ہیں کی بائی بیک کر لیں گے اور پورانی بیٹری کو لوگ لے جائیں گے پورانی بیٹری کی اچھیت قیمت آپ کو دے دیں گے اور وہ آپ کے نئی بیٹری کی کوش میں ایڈجسٹ کر لی جائے گی اس طرح سے یہ پوری طرح سے ویل ایسٹیبلیزد سرکولر ایکونومی ہے جس میں آپ کو بیٹری کو کبھی بھی انوارمنٹ میں فینک کے انوارمنٹ کو پولیوٹ کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی پورانی بیٹری اپنے آپ لے لی جاتی ہے اپنے آپ ری سائکل کر لی جاتی ہے اور اپروپری ایشنل اور انٹرنیشنل جو بھی انوارمنٹل سٹینڈرڈ ہیں ان کو فولو کیا جاتا ہے تو اس اس کو یا ہمارے کسی بھی طریقے سے ہمارے ارث کو کسی بھی طریقہ کوئی بھی نقصان پہنچے گا جس طرح سے ہم لوگ بجار میں الیکٹریکل بلپ وغیرہ لیتے ہیں تو ہر ایک بلپ کے اپنی واٹج لکھی ہوتی ہے اسی طرح ہر ایک سولر پینل بھی اپنی واتج کے ساتھ آتا ہے فور اگر ہمیں کوئی سولر موڈیول یا سولر پینل یا ملتا ہے یا سو واتج ملتا ہے تو یہ دس یا سو واتج اسے تب ہی ملے گی جب سن اپنی ہنڈیٹ پرسن انٹینسیٹی پہ ہو اور ہمارے موڈیول کے اوپر بلکل پرپینڈیکولر یا بلکل نائنٹی ڈیگری کے اوپر سن ریز گر رہی ہو اب ہر سمائی یہ possible نہیں ہوتا تو اس کو لگانے کا ایک طریقہ ہے فور اگر ہم انڈیا میں ہیں تو سن کا جو ڈائریکشن ہے وہ پورے دن ساؤتھ میں رہتا ہے سوری پور میں ہوگا پرش میں آست ہوگا لیکن پورے دن سوری دکھشن میں رہے گا اس لیے سب سے پہلا قائدہ جو سولر موڈل کو لگانے کا یہ ہے کہ ہر سمائے اسے ساؤتھ فیسنگ رہنا ہے اگر اسے انڈیا میں کہیں بھی انسٹال کیا گیا دوسرا اب وہ کتنے angle پہ لگائے جائے جسے سوری کی کرنے اس کے اوپر پرپینڈکولر پڑے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے location کو اپنے اسطان کو سٹی گاؤ یا جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں ہم اس کو جیو گراف ایٹلس میں دیکھیں گے تو ہوریزنٹل لائن جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں ایک latitude angle ملے گا اس latitude کے angle کے برابر ہم اگر اس کو incline کر کے لگا دیں south facing کر کے لگا دیں تو probability رہے گی کہ پورے سال میں maximum sun rays یہ ریسیو کرے گا یہ جو principle ہے یہ ہر application کے ساتھ لاغو ہوتا ہے اگر آپ street light لگا رہے ہیں تو بھی south orient کر کے module کو اپنا latitude for example ڈلی کا latitude 28 degree ہے تو 28 degree پہ اگر اس کو south facing لگا دیں گے تو best sun rise receive کرے گا لیکن اگر ہم direction میں یا inclination میں orientation میں کوئی بھی change کرتے ہیں تو sun کی intensity proportionately کم ہو جائے گی اور وہ module اپنی جو اس کی rated wattage ہے اس سے بہت کم wattage آپ کو دے پائے گا اس لیے آپ کو دیان رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ installation اپنے گھر پہ گھر رہے ہیں تو یہ دیان رکھئے گا کہ module کی direction اس پرکار کی ہو اس کا inclination orientation اس پرکار کا ہو کی وہ ریسیو کرے اس کے اوپر کسی طرح کی شیڈو نہیں آئے تب جا کے وہ اپنا پورا output دے پائے گا جب ہم لوگ fossil fuel سے انرجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اگلے 50 سال یا زیادہ سے زیادہ 70 80 سال یہ سٹوک رہیں گے اور اس کے بعد ہمیں fossil fuel سے ارجا نہیں ملے گی لیکن جب ہم بات سولر انرجی کی کرتے ہیں تو ہم سیدھے سیدھے جو بھی ہماری ارجا لے رہے ہیں وہ سند سے لے رہے ہیں اور جب تک سند رہے گا تب تک ہمیں ارجا ملتی رہے گی سائنس کے انسار لگ بگ سند ایک سٹار ہے اور ایک سٹار کیا بھی ایک اپنا لائف اور ڈیتھ ہوتا ہے تو ایک سٹار کی ڈیتھ جب ہونے لگتی ہے تو اس کا سائز دیرے دیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بعد اس میں ایک ویس فوٹ ہوتا ہے دوبارہ اس کی سائز کام ہوتی چلے جاتی ہے اور انت میں وہ ایک بلیک ہول بن کر ختم ہو جاتا ہے یہ ہمارے سند کا بھی ہونا ہے لیکن لگ بھگ پچاس کروڑ سال کے بعد تو وہ انت جب ہوگا اس سمیش سب کچھ نشت ہو جانا ہے اور اس لیے ہم سند کی انرجی کو ایٹرنل انرجی اور انت انت ارجا اسی لیے بولتے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ارجا ہے اور انت کال تک چلتی رہے گی جب تک ہمارا پورا سولر سسم چلتا رہے گا تب تک ہمیں سن کی ارجا ملتی رہے گی